بسم اللہ الرحمن الرحیم اس چینل سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گیا اور اس چینل پر آلیڈی میں نے بہت زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کر دیئے تو میں اگین روکیسٹ کر رہا ہوں کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیں نمبر ون نمبر ون کے جو بات بتانے جاروں حکومت نے بہت بڑا اور بہت زبردست فیصلہ کیا یونیورسیز کے اندر قرآن مجید کی تلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا پہلے چھو ہوتے تھے ان کی بکس کے اندر اسلامیات اور عربیق پڑھائی جاتی تھی اب یونیورسیز میں بھی قرآن مجید کی تلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا بہت بڑا فیصلہ کیا گیا حکومت کی طرح سے نمبر دو بہت 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 زبردست فیصلہ کیا گیا جہاں پہ آپ کی بکس کے اندر گوڑ کا لفظ پہلے لکھا ہوا آتا تھا اب وہاں پہ اللہ کا لفظ لکھا ہوا آپ کو ملے گا جب آپ کو دوزار اکیس میں جب آپ کا اکیڈمیک سیکشن دوبارہ سٹارٹ ہوگا نئے سال کا تو آپ کے جو بکس ملیں گی ان بکس کے اندر اللہ کا لفظ آپ کو لکھا ہوا ملے گا گوڑ کا لفظ لکھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا یہ بھی بہت بڑا فیصلہ کیا گیا حکومت کی طرف سے اب تیسرے نمبر پہ آلڑی میں یہ بات اپنی کچھ ویڈیوز میں پہلے بھی کر چکا ہوں اس ویڈیو میں بھی بتا دیتا ہوں اس سے پہلے میں آپ تمام سٹورنٹ سے تمام ویور سے رکیسٹ کر رہا ہوں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک ایک بار لازمی اب بھی لازمی ایک بار درود پاک پڑھ لیں نمبر تین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اب خاتم نبیین کا لفظ لکھا جائے گا آپ کی بکس کے اندر یا کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے گا ان کے نام کے ساتھ خاتم نبیین کا لفظ بھی لکھا جائے گا یہ بھی بہت بڑا فیصلہ کیا گیا حکومت کی طرف سے یہ تینوں باتیں مجھے بہت 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 ہی اچھی لگی ہیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو کمیٹس میں ایک بار ایگری لازمی لکھ دیں مجھے بھی خوشی ہوگی تو ایک بار ایگری لازمی لکھ دیں اور جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھا کریں قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کریں پانچ وقت کی نماز بھی لازمی پڑھا کریں میں اگین روکیسٹ کر رہا ہوں کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ب لائک بھی لازمی کر دیں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ